بائیس معزنوں کی شہادت کے بعد مکمل ہونے والی آزان کی گونج آج بھی کشمیریوں کے دلوں میں زندہ جو میں شہدائی کشمیر آج منایا جا رہا ہے قربانیوں کی داستان آج تک کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو تازہ رکھے ہوئے ہیں ریاستی دیشنگردی کے باوجود بھارت کشمیریوں کو دبانے میں ناکار کشمیریوں کو حق خود ارادیت میں لے تک کوئی سمجھ ہوتا نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے اپنا آزم ایک بار پھر دوہلا دیا بولے یوم شہدہ پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ان کے منصفانہ جدوجہد میں کھڑا ہے اور جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اقوام متحدہ کی قرارتادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی کہتے ہیں یوم شہدائی کشمیر پر قلمہ حق کہنے والے شہدہ کو سرام پیش کرتے ہیں باعث کشمیریوں کو صرف جابر حکمرانوں کے سامنے قلمہ حق کہنے پر شہید کیا گیا یہ دن جمع کشمیر کے عوام کی بے مثال بہادری کی یاد دلاتا ہے بہروپیے کچھ بہروپیے کشمیر کے دارے پر ہیں وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں ان کو کشمیر کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شادیوں پر مود لالیتے ہیں یہ بھارتی اداکاروں سے مل کر خوش ہوتے ہیں کشمیری جانتے ہیں حمران خان ہی دنیا میں ان کے سچے سفیر ہیں یہاں کوئی اتصاب نہیں ہے یہ انتقام کی کوشش ہے یہ زبان بندی کی کوشش ہے یہ سیاست کو موڑنے اور تروننے کی کوشش ہے اور یہ ماملہ کبھی رہا ہے اس سے پہلے چلا ہے نہ آپ چلے گا اتصاب نہیں انتقام ہی انتقام چل رہا ہے شاید تھا خان عباسی کہتے ہیں عوام کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے کیس ثابت نہیں ہوتا زمانت ہو جاتی ہے عدالتوں میں بلانا صرف زبان بندی کی کوشش ہے یہاں انصاف کی بنیادی تقاضی پورے نہیں کیے جاتے وزیراعظم کی زیرے سے دارل وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں باعث نقاطی ایجنڈے پر غار کیا جائے گا حلیم عزلشے کی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست بھی ایجنڈے کا حصہ ہے ٹی ایل بی کو کل عدم قرار دینے سے متعلق جائزہ کمیٹی کی ریپورٹ بھی کابینہ میں پیش کی جائے گی ملک بھر میں مونسون نے رنگ چما دیا آبادل برسنے اور ٹھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار ہو گیا چرین پرین بھی چہے کٹھے گرمی سے مرجہ پاتھوں میں بھی جیسے جان پڑ گئی پنجاب، سیند، خیبر پختونخواہ، گلگی بردیسان اور کشمین میں آج بھی پانی برسے گا ملک کے کئی علاقوں میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حدثات میں تین افراد جا بھاک چوبیس ازائد زخنی ہو گئے پنگور میں مستدھار بارش سے ندی نالوں میں تغیان ہی آگئی وادی نیلم میں سیلاف سے چوتھا مقانات تباہ ہو گئے تین افراد لا پتہ ہو گئے کرونا کی تیسی رہے کے بعد جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اکیس افراد نشانہ بن گئے ایک ہزار بانگ سو نوے نئے کیس پھی ریپورٹ ہوئے مضوط قیسز کی شرعہ تین ایشاریہ چھائے تین فیسد رہے سیول ایویشن اتھارٹی کا نیا سفری ہدایت نامہ جاری کیٹیکری سی ممالک سے پاکستان آوت پر پابندی میں 31 جولائی تک توسی کرتی گئی سی کیٹیکری ممالک سے صرف پاکستانیوں کو بابسی کی جازت بھارت، انڈونیشیا، سرلنکا، جنوبی افریقہ سمیت 26 ممالک سی کیٹیکری میں شامل یوپی یونین کا ایران اور پاکستان میں انسانی امداد کے لیے 22 ملین یورو کا اعلان یوپی کمیشن کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کرونا سے شتیر متاثر ہیں آئی ایم ایف کی کڑی شرط پر عمل درامت کا آغاز بیوروکریسی کے بیرون ممالک اساسوں کی تفصیلات طلب نئے مالی سال میں بیرون ملک اساسے ظاہر کرنا ہوں گے بیرون ملک اساسے خفیہ رکھنے والے بیوروکریٹس کے خلاف کاروائی ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں برد کے کارخانوں پر ٹیکسز اور ریجسٹریشن سے متعلق کیس کی سمار عدالت نے برد بنانے والے کارخانوں کو ٹیکس کی چھوٹ دے دی ریجسٹریشن کی پابندی بھی ختم کر دی عدالت کا کہنا ہے کہ غیر ریجسٹر کاروبار کرنے والوں پر ٹیکس آئیت نہیں کیا جا سکتا افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید جھڑ میں ٹالبان کا افغان فوج کے زیر استعمال دو امریکی ہیلیکاپٹر تباک کرنے کا دعویٰ افغان حکومت نے ٹالبان کے انٹالیجنس چیف کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ٹالبان کی پیش قدمی پر خدشات ہیں ترجمان پنٹاگون جان کیا بھی کہتے ہیں ترکی سے افغانستان کے سیکیورٹی معاملات پر باتچیت جاری ہے افغان فضائے کے استعداد بڑھانے پر کام کر رہی ہیں افغانستان کا مسئلہ صرف سیاسی باتچیت سے حل ہو سکتا ہے عراق میں ہوا اندوہناک حادثہ ناصریہ اسپتال کے کرونا وارٹ میں آگ لگ گئی بامن افراد جان سے گئے باعث زخمی ہو گئے آگ آکسیجن سیلنڈر بھٹنے کے سبب لگی جارجیا کے پارلیمن میدان جنگ بن گئی یرکان کے ایک دوشے پر تھپڑوں لاتوں سے حملے آپس میں گھٹکم گھٹا ہوئی